کرکٹ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اگر آپ کو ایک دن ہساتی ہے تو اگلے دن آپ کو رولاتی ہے میں ہوں عبد الماجد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آپ نے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں ورلڈ کپ دوہزار تئیس کا فائنل مرلہ تو اس سال کے آخر میں بھارت کی میزبانی میں کھیلا جائے گا لیکن اس وقت زمبابی کی میزبانی میں ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلا جا رہا ہے اور اس کوالیفائنگ راؤنڈ کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ تاریخ میں پہلی بار کرکٹ کی دو سابق عالمی چیمپئن بھی ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ کا حصہ ہیں ہر اروج کو زوال اور ہر زوال کو اروج لازمی پہنچتا ہے انیس سو ستر اسی اور نوے کی دہائی کی ناقابل شکست ٹیم جس نے نائنٹین سیونٹی فائف اور نائنٹین سیونٹی نائن کے عالمی اعزاز بھی اپنے نام کیے سر ویون جچڈ، کورٹلی ایمروز، برائن لارا اور شیو نارائن چندر پال کی وہ ٹیم جس نے بعد میں دو ہزار بارہ اور دو ہزار سولہ کے عالمی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کو اپنے نام کیے لیکن اس کے بعد بورڈ کے ساتھ تعلقات اور آپس میں اختلافات کی وجہ سے اس مقام پہ اب ٹیم پہنچ گئی ہے تو اس کو نیپال، اومان اور امریکہ جیسی کرکٹ کی ٹیموں کے ساتھ کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلنا پڑ رہا ہے ویسٹن ڈیز کے ساتھ نائنٹین نائنٹی سکس کا ورلڈ کپ کا ٹائٹل اپنے نام کرنے والی سری لنکن کرکٹ ٹیم بھی اس بار ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ کا حصہ ہے کذافی سٹیڈیم لاہور میں نائنٹین نائنٹی سکس کا ورلڈ کپ مارون اٹا پتو کی قیادت میں سری لنکا کی کرکٹ ٹیم نے جیتا تھا اس کے بعد دوہزار ساتھ اور دوہزار گیارہ ورلڈ کپ کے دو لگاتار فائنل سری لنکا کی کرکٹ ٹیم کھیلی ہے لیکن دوہزار ساتھ کا فائنل آسٹریلیا کے ہاتھوں اور دوہزار گیارہ کا فائنل انڈیا کے ہاتھوں سری لنکا کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد دوہزار چودہ میں سری لنکا کرکٹ ٹیم نے مضبوط بھاتری ٹیم کو ورلڈ ٹی ٹونٹی میں ہرا کے ٹائٹل اپنے نام کیا سنج جے سوریہ، مدیہ مرلی درن، چمندہ واس اور کمار سنگا کارا کی اس ٹیم کو بھی ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ کا پہلی بار تاریخ میں سامنا کرنا پڑ رہا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے دوہزار انیس ففٹی آور ورلڈ کپ کے بعد یہ اعلان کیا کہ ورلڈ کپ دوہزار تئیس میں جو کہ بھارت میں منقد ہو رہا ہے اس میں دس ٹیمیں شرکت کریں گی جس میں آٹھ ٹیمیں تو ڈائریکٹ کوالیفائی کریں گی لیکن بقیہ ٹیمیں دس ٹیموں کی صورت میں کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلے گی ان کو پانچ پانچ کے دو گروپس میں تقسیم کیا جائے گا اور ان دو گروپس میں جو ٹاپ کرے گی وہ ورلڈ کپ کے فائنل محلے کے لیے رسائی حاصل کریں گی ورلڈ کپ کے کوالیفائنگ راؤنڈ کے اس وقت کی پوزیشن کے مطابق تو اپنے اپنے گروپس میں ویسٹن ڈیز اور سری لنکا مضبوط پوزیشن میں موجود ہے اور یہی خیال کیا جا رہا ہے کہ ورلڈ کپ کے فائنل محلے کے لیے ویسٹن ڈیز اور سری لنکا دونوں کوالیفائی کر لیں گی مزے کی بات یہ ہے کہ جن آٹھ ٹیموں نے ڈائریکٹ کوالیفائی کیا ان میں پاکستان، آسٹریلیا، انگلینڈ اور بھارت یہ وہ چار ٹیمیں ہیں جنہوں نے عالمی چیمپئن ہونے کا عزاز حاصل کیا ہے لیکن بقیہ چار ٹیمیں جنوبی افریقہ، نیوزی لینڈ، بنگلہ دیش اور افغانستان نے ابھی تک عالمی چیمپئن ہونے کا عزاز اپنے نام نہیں کیا لیکن یہ چار ٹیمیں جس میں سے دو ٹیمیں بنگلہ دیش اور افغانستان تو کبھی سمی فائنل میں بھی نہیں پہنچ سکیں یہ ڈائریکٹ کوالیفائی کر گئی ہیں اور دو سابق عالمی چیمپئن کو کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلنا پڑا ہے بنگلہ دیش اور افغانستان نے پچھلے کچھ عرصے میں اپنی کرکٹ کو بہت بہتر کیا کہ جس کی بنیاد کے اوپر وہ ورلڈ کپ دوہزار تیس میں ڈائریکٹ کوالیفائی کر گئی اور سیڈی لنکا اور ویسٹرن ڈیز کو کوالیفائنگ راؤنڈ کا حصہ بننا پڑا مزید دو خبریں بھی کرکٹ کے حوالے سے سامنے آئی ہیں بین اس صوبائی وزارت نے جو نجم سیٹھی کی تینات کردہ گورننگ بارڈی تھی جس میں لاہور پشاور کراچی اور راولپنڈی کے نمائندے تھے ان صدور کو ختم کر کے ان کے ساتھ ساتھ جو وابدہ کیارل سوئی صدرن اور سوئی نادرن کے نمائندے تھے ان کو بھی ہٹا کے جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں پی سی بی کے انہوں نے نئے گورننگ بارڈ کی منظوری دے دی ہے اب نئے گورننگ بارڈ کا اعلان ایک آدھے دن میں کر دیا جائے گا زکاہ آشتف کو چیرمین بننے کے لیے پرانی گورننگ بارڈی کا ہٹانا ضروری ہو گیا تھا کیونکہ پرانی گورننگ بارڈی نجم سیٹھی کی تینات کردہ تھی اور وہ نجم سیٹھی کے منظور نظر تھے انہوں نے کسی بھی صورت چودری زکاہ آشتف کو ووٹ نہیں دینا تھا اس اقدام کے ساتھ اب چودری زکاہ آشتف کے پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیرمین بننے کے امکانات روشن ہو گئے ہیں اس کے ساتھ سا زکاہ آشتف سے یاد آیا کہ آج انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ جس میں نجم سیٹھی کے تجویز کردہ ہائیبرڈ موڈل کو ایشین کرکٹ کونسل میں انہوں نے اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان ہائیبرڈ موڈل کی منظوری نہیں دے گا پاکستان کو ایشیا کپ کا مکمل حق حاصل ہونا چاہیے اور سارے کا سارا ایشیا کپ پاکستان میں ہونا چاہیے یہ بڑا سخت موقف ہے کہ جو چودری زکاہ آشتف نے آج ایشین کرکٹ کونسل کو ایک ایمیل کے ذریعے دیا ایشین کرکٹ کونسل نے تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ہائیبرڈ موڈل منظور ہو چکا ہے اور بھارتی کرکٹ بورڈ نے اسے تسلیم بھی کر لیا ہے اور یہ آپ کے کرکٹ بورڈ کے سابق چیرمن کی جانب سے تجویز کیا گیا تھا بہرحال یہ خبر ابھی افتدائی دور پہ ہے ایک دو دنوں میں اس خبر کی مزید چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی تب ہم اس پہ بات کریں گے اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجئے اس دعا اور یقین کے ساتھ کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور خوشیہ بانٹیں اللہ حامی و ناصر